اور بار بار بتا چکا ہوں کہ یہاں جو بھی بیان ہوتا ہے یہاں یا کسی بھی مسجد میں کوئی بھی عالم یا کوئی بھی دیندار بیان کرتا ہے کسی کو ٹوچنگ نہیں کرتا ہے کسی پر تانہ نہیں کرتا ہے کسی کو ٹارگیٹ نہیں بناتا ہے کسی کو نشان نہیں بناتا ہے اگر میں ہوں یا کوئی بھی ہے اس نیت سے اگر وہ بیان کر رہا ہے تو اللہ کے گھر اس کی پگر ہوگی اور اگر کسی کو ظلیل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی ظلیل ہو اس نیت سے کر رہا ہے تو شریعت نے اس کو بھی کہہ دیا من صفظرہ اللہ جو کسی مسلمان کو ظلیل کرے گا اللہ اس کو ظلیل کر کے رکھے گا یہ تو رہبری کا مقام ہے یہاں تو محبت مودد رانمائی اس کا یہ مقام ہے یہاں سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بھائی عمل کے اعتبار سے کمی کو تائک کر رہے ان کو عمل والی زندگی پر لائے جو اصول میں ایمان میں کمزور پر رہے ان کے ایمان کی مضبوطی کو اس طرح مضبوط کیا جائے اس کی فکریں کی جائے تو کوئی بھی عالم میں تو اپنی گیرنٹی دیتا ہوں لیکن میں تمام عالموں کی طرف سے یقینی طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی عالم کسی کو تارگیٹ بنا کر بیان نہیں کرتا تو اس کو تو حکم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل اکڑی مدینہ تکدہ وکدہ فلا فلا بستی کو اُلگ دے جبرائیل رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ اس میں تو تیرا فلا بندہ نیک ہے نیک بندہ ہے تا اس کے سمیتے اُلگ دے اس کو بھی اُلگ دے کیوں کہ جب اس نے برائیوں کو دیکھا تو اس نے اتنے بھی حرکت نہیں کی اس کے ایمان نے اس کو اتنا بھی نہیں اُبھارا کہ اسے بولتا کہ ہمارے جو بھائی یہ ایسے کام کر رہے ہیں وہ گلت کر رہے ہیں اتنی بھی اس میں طاقت نہیں تھی اس کے سمیت اُلگ دے تو اگر عالم نہیں بولیں گے وہ تو مجرم ہو جائیں گے ہم پر ذمہ داری ہے شریعت نے ایک ذمہ داری رہا دی ہے کہ ہم عام حکموں کا بیان کریں ہاں ہم داری co موسیقی